نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افتہو قولی نماز کے بعد مسنون اذکار حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا تکبیر اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا یہ نماز پوری ہو گئی کہاں سے پتہ چلتی تھی یہ کون سی اللہ اکبر سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے آپ پھر تکبیر پڑھا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے اس سے ثابت ہوا کہ امام اور مقتدیوں کو نماز سے فارغ ہوتے ہی ایک بار بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے اس لیے اگر ایک کلاس کے ختم ہونے کے بعد کبھی تکبیریں لگا دی جائیں تو اس کو بدت نہ شمار کیا کریں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز ختم کرتے تو تین بار فرماتے استغفر اللہ کیوں اگر تو نماز پڑھ لی نماز میں بھی کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا پھر یہ کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور دعاوں میں بہترین دعا استغفار ہے پھر یہ پڑھتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یاد الجلال والاکرام یا الہی تو السلام ہے تیری ہی طرف سے سلامتی ہے ایز الجلال والاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ جس طرح دعا عزان میں لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے اسی طرح اس دعا میں بھی لوگوں نے زیادتی کی ہوئی ہے وہ زیادتی ملاحظہ ہو اللہم انت السلام ومنک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں آگے وَإِلَيْكَ يَرْجِ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِسْسَلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ کا اضافہ کر رکھا ہے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ شروع اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اور درمیان میں خود اپنی طرف سے دعایا جملے بڑھا کر حدیث رسول میں زیادتی کی ہوئی ہے کیا آپ یہ جملے بھول گئے تھے یا دعا ناقص چھوڑ گئے تھے جس کی تکمیل امتیوں نے کی یہ وہ ان سے آگے بڑھ گئے نیکی میں اگر کوئی کہے کہ ان بڑھائے ہوئے جملوں میں خرابی کیا ہے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی بھی ان کا ترجمہ بہت اچھا ہے آخر دعا ہی ہے نا اور اللہ ہی کے آگے ہے گزارش ہے کہ انسان اپنی مادری یا عربی زبان وغیرہ میں جو دعا چاہے اپنے مالک سے کرے یعنی الگ سے آپ جتنی مرضی دعائیں کریں کوئی روک نہیں جو جملے چاہے دعا میں استعمال کریں کوئی حرج نہیں مگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہیں یہ فرق ہے یعنی دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں آپ ایک دفعہ یہ دعا پوری کر لیں اس کے بعد آپ بیسیوں جملے اس طرح کے پڑھیں بیٹھ کے اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں دعائیں لیکن جو آپ کی الفاظ ہیں اس کے ساتھ مت سابقے اور لاحقے جوڑیں اس کو اتنا ہی رہنے دیں تاکہ جو لوگ اتنا پڑھنا چاہے وہ اتنا پڑھ سکے آپ کی ایجاد کردہ دعا ان کے اوپر ایک بوجھ نہ بنے کیونکہ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے ایسا کرنے سے دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی یعنی اریجنل چیز کا پتہ نہیں چلتا اصل گم ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی چیزوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ کتنی بڑی سعادت ہوگی حضرت معاذ کے لیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر محبت کا اظہار کیا میں نے کہا میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کا نتیجہ ہم آدھا کام تو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی غیبت گلے شکوے سنانے شروع کر دیتے ہیں محبت کا اظہار کر کے یہ کس قسم کی محبت ہوتی کہ جس میں آپ صرف لوگوں کی برائییں ہی بیان کرتے رہیں خود بھی گناہگار ہوں اور دوسروں کو بھی گناہگار کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا اور جوابا نماز نے بھی کیا تو آؤٹ کم کیا تھا اس محبت کا کہ پھر یہ دعا نہ بھولنا ہر نماز کے بعد محبت تو اس کام کے لیے کہ نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھایا جائے اور وہ دعا کیا ہے رب اعنی علا ذکریکا وشکریکا وحسن عبادتیکا اے میرے رب ذکر کرنے شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر کتنی خوبصورت دعا ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں ذکر کریں اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اچھی عبادت کریں یعنی ہم میں سے ہر ایک کی حرس ہے اور میرے خیال ہے جتنی جتنی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے اتنی اور تڑپ بڑھتی ہے نا یہ بڑھتی جاری ہوگی کہ اللہ ابھی نہیں تسلی ابھی اور اچھی نماز چاہیے اور اچھی چاہیے اور اچھی چاہیے خاص طور پر وہ جو پانچ مرتبے آپ نے نمازیوں کو پڑھے ہوں گے اس کے بعد تو اپنا آپ کھل کے سامنے آگے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہم کتنے مطمئن ہیں کچھ نہ کر کے بھی تو ظاہر ہے کہ ہم بندے تو کمزور ہیں کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ایسے میں پھر مدد کون کرے گا ہاتھ کون پکڑے گا اللہ رب العزت ہی کی مدد ضروری ہے تو آپ نے حضرت معز سے تعقیدن فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا نہ چھوڑنا بھولنا مت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اللہم لا مانع لما عطیتا ولا معطی لما منعتا وَلَا يَنْفَعُذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور تیری روکی ہوئی چیز کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شئی قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاه لہو نعمت ولہو الفضل ولہو الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہو الدین ولو کریہ الكافرون کیا مانگا اس میں کیا مانگا گیا اس میں دیکھئے کچھ بھی نہیں مانگا گیا بعض اکھات کچھ نہ مانگنا بھی مانگنا ہوتا ہے اور وہ کیا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتے رہنا کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی حمد و سنا اور تسبیح جو ہے وہ مانگنے سے بھی افضل ہے جیسے قرآن کی قرآن جو ہے مانگنے سے بھی افضل ہے حج کے موقع پر ایک دعا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کو جو بہترین دعا بتائی گئی اس موقع کی وہ ہے تو میں جو پہلی دفعہ پڑھا میں کہ اس میں تو کوئی دعا ہے ہی نہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا کہا ہے جی ہاں ایسی دعائیں دعا سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں دیکھئے اس میں اللہ کی حمد و سنا ہے کسرت کے ساتھ اسی کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کی گئی ہیں اور اپنے اخلاص کا اظہار ہے اپنی محبت کا اظہار ہے تو جو بندہ اس محبت کے ساتھ رب کو پکارتا ہے وہ رب کی ساری توجہ کو اپنی طرف نہیں کر لیتا رب کی رحمت کو متوجہ کر لیتا اور جب رب کی رحمت ہو جائے رب ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ ہمیں کتنا دے سکتا ہے یہ کتنا دیتا ہے ہمارے مانگنے سے بھی زیادہ جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں تو اگر ذکر کا لکچر یاد ہے آپ کو تو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ فقیر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہیں مانگتے صرف تعریف کرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دعائیں دیتے رہتے ہیں عمر لمبی ہو اور کئی قسم کی دعائیں دیتے رہتے ہیں تو دعا کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے میں صرف اس کو فیل کر رہی ہوں کیونکہ جیسے جب آپ کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے مانگنا لیکن اس سے زیادہ خوبصورت کام اللہ کی تعریف کر کے اللہ کا محبوب بننا ہے یعنی یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے تھوڑے در کے لیے سوچئے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کوئی فیور چاہتا ہے اور ڈائریکٹ کہتا ہے مجھے آپ سے یہ فیور چاہیے اور ایک شخص آکے صرف آپ کے کسی احسان کی شکر گزاری کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو یا اس کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے لیکن آپ کا دل ضرور اس کی طرح متوجہ ہوگا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمائے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ اگر صرف نیمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو گئی نا تو مانگے بنا بھی نیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا مانگے بنا صرف شکر گزار بن جائیں اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب اللہ کی حمد و سنا کی گئی ہے یہ سب شکر گزاری ہے کہ مظہر ہیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے کوئی اچھا لگتا ہے یا کسی بھی پیار آتا ہے تو خود بخود اس کو دینے کو دل چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ گیا پھر کسی بھی چیز محرومی باقی نہیں رہے گی اب آپ اس کا ترجمہ کا غور صدر دیکھئے کہ کس انداز میں اللہ کی تعریف کی گئی ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے خود کو کوئی کریڈٹ نہیں دیا جا رہا کہ یا اللہ میں یہ اور یہ کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں ہر نعمت کا مالک وہی ہے کیا خوبصورت بات ہے کوئی بھی نعمت مانگنے اور طلب کرنے کہ بجائے کیا کہا جا رہا ہے سب کچھ تو تیرے ہاتھ میں ہے ہر نعمت کا مالک وہی ہے سارا فضل اسی کی ملکیت ہے یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں اسی کے لیے اچھی تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا منائیں یہ جو بات ہے نا آخری اگرچہ کافر برا منائیں پھر بھی ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں یہ کس چیز کو ظاہر کر رہا ہے ایمان کی مضبوطی اور اللہ سے والہانہ محبت کا اظہار کہ خواہ کسی کو اچھا نہ بھی لگے یا رب پھر بھی ہم تر ہی عبادت کریں اب آپ دیکھئے پھر آپ اس کو ذرا عام موقع کی مناسبت سے سمجھئے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آکے کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرا آنا فلان کو پسند نہیں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں وہ نہ بھی پسند کرے پھر بھی میں آپ کے پاس آتا رہوں گا یہ کیا انداز ہے نا کہ یا رب تیرے سامنے میرا جھکنا لوگوں کو پسند نہیں تیرا بندہ بننا لوگوں کو نہیں اچھا لگتا ایسا ہوتا ہے کبھی ہوا ایسا ہے کہ اللہ کا بندہ بننا لوگوں کو پسند نہ آئے پھر آپ کہیں یا رب چاہے لوگوں کو اچھا نہ لگے پھر بھی میں تیری اطاعت کرتا رہوں گا پھر بھی تیری ہی طرف آوں گا پھر بھی تیرا ہی بنوں گا آپ خود سوچیں کہ یہ کلبات کیا وزن رکھتے ہیں کیا ہم مانا رکھتے ہیں اس کے پیچھے کیسے جذبات ہیں ایک بندے کے لیکن چونکہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں پڑھتے ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں مخلصین اللہ الدین ولو کریہ الكافرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ پکڑتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارض للعمور واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے کیا مانگا جا رہا ہے یعنی مانگنے کی چیزیں پہلے پچھلی چیزیں تو سب کیا ہیں حمد و سنہ تعریف اور جو مانگنے کی چیزیں وہ یا اللہ اس بزدلی اور کنجوسی اور بخل سے مجھے بچا اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے رزیل عمر ارضل العمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیرا جائیں اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں موسیقا